السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسن وریفر اکبر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک افسوسناک خبر کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے سننے کے بعد یقیناً ہر عاشق اولیاء کا خون خوال اٹھے گا ناظرین خبروں کے مطابق ہندوستان کی ریاست اتراخنڈ میں موجود ایک عظیم اللہ کے ولی حضر صابر پاک پیرانی کلیر رحمت اللہ کی درگاں جہاں موجود ہے وہیں ایک اور اللہ کے ولی حضر سید مدار علی شاہ رحمت اللہ کی درگاں کو توڑنے کا اتراخن کی سرکار نے نوٹیس جاری کیا ہے تو ناظرین کیا وجہ ہے اس کے پیچھے اور یہ نوٹیس کیوں لگایا گیا ہے اور درگا شریف کو کیوں توڑا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بھی اس گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن ایسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے آگیا شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ کلیر شریف میں موجود ایک درگاں شریف ہے جہاں آرام فرما رہے ہیں ایک ولی ایک خامل جو بہتر ولیوں کے سپسالار بھی تھے جن کا نام حضرت سید مدار علی شاہ عرف پیر گائب علی شاہ رحمت اللہ ہی تعالی علیہ ہے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگوں کا یہ کنفیوزن ہے کہ سرکار کی طرف سے جو درگاں کو توڑنے کا نوٹیس ملا ہے وہ حضرت صابیر پاک پیرانے کلیر رحمت اللہ ہی تعالی علیہ کی ہے لیکن ناظرین ایسا نہیں ہے بلکہ جس درگاں کو توڑنے کا نوٹیس ملا ہے وہ کلیر شریف میں ہی موجود ایک اور اللہ کے ولی ہے جن کا نام حضرت سید مدار علی شاہ رحمت اللہ ہی تعالی علیہ ہے ان اللہ کے ولی کی درگاں کو توڑنے کا نوٹیس ملا ہے کچھ اور ہی ہے اس درگاہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ تو جانتے ہو کہ جب جب ہندوستان میں الیکشن ہوتا ہے تب تب مسلمانوں کی درگاہوں مسجدوں خانکاہوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اسی طرح اتراخن میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں خاص کر کے مزاروں کو توڑنے کا کام شروع کیا گیا ہے کچھ دن پہلے ہی تقریباً سو سال پرانی درگاہ کو شہید کر دیا گیا تھا سابر پاک رحمت اللہ ہی تعلی کے درگاہ کے خادم عمران چشتی سابری نے یہ بتاتے ہوئے سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کہ کلیر شریف کی اس درگاہ کو توڑنے کا سرکار کی طرف سے نوٹیس لگایا گیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر دھرم کے لوگوں کو اس درگاہ سے بڑی عقیدت ہے لوگ اپنی منت و مرادوں کو اس درگاہ سے پورا پاتے ہیں اور کسی کو بھی اس درگاہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے بس کچھ شر پسند لوگوں نے یہ کہہ کر درگاہ کو توڑنے کا نوٹیس جاری کر دیا کہ یہ درگاہ الیگل ہے کہ یہ درگاہ الیگل ہے اور راستے میں آ رہی ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ناظرین آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ درگاہ شریف کو توڑنے کی سچائی کیا ہے اور درگاہ شریف کو توڑنے کی بات کیوں کی جاری ہے جسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اترہ کھنڈ میں ہندو مسلمان کے نام پر جو ویواد کیا جا رہا ہے اسی کے بینا پر یہ درگاہ شریف کو توڑنے کی بات کی جاری ہے لیکن ناظرین ابھی تک تو صرف درگاہ کو نوٹیس دی گئی ہے اس کے آگے کیا معاملہ ہوا درگاہ کو توڑا گیا یا نہیں توڑا گیا اس کی کوئی اپ ڈیٹ ہمیں ابھی نہیں ملی ہے جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ ہمیں ملتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و حباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ مسلمانوں کی درگاہوں خانکہوں عبادت گاہوں کو شہید کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کر دے انہیں خاک میں ملا دے اور جو لوگ اولیاء اللہ کی گستاخ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے اور ان اولیاء اللہ کے وسیلے سے ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا عارض و مراد و کپری عطا فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفاہ کامل واجل عطا فرمائے اور جو لوگ کرزدار ہیں انہیں کرز سے نجات عطا فرمائے اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا عارض و مرادوں کو پری عطا فرمائے آمین سم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرورت دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیں کیا پتا کس کا عمین کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منت مراد دعائیں پری ہو جائیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و حباب کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجیبل اور انفرمائیٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ